جو بندہ جان بوجھ کے باجمات نماز ترک کرتا ہے بے نمازی نیتے میں گل ہی کوئی نہیں کرتی نا میں اس بات کر رہا ہوں جماعت چھوڑنے والے کی اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ جماعت جان بوجھ کے ترک کرنے والے کی یہ وعید ہے اور اس کے بارے میں عذاب کا اعلان ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا بنے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث پاک ہے کہ جماعت ترک کرنے والے کو بارہ عذاب دیے جائیں گے تین عذاب دنیا میں تین عذاب موت کے وقت تین عذاب قبر میں اور تین عذاب اس کو قیامت والے کے بارہ عذاب جماعت ترک کرنے والے کو تین دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں تین قیامت والے دن دنیا میں جو اس کو عذاب دیے جائیں گے ان میں سے پہلا عذاب یہ ہے جماعت ترک کرنے والے کو اس کے چہرے سے نور اٹھا لیا جائے گا نور نہیں ہوگا اس کے چہرے پر اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اس کی روزی سے اللہ کریم برکت اٹھا لے گا تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ مومن مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جائے گا اللہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دے گا اور مرتے وقت جو اس کو عذاب دیے جائیں گے ان میں سے پہلا عذاب یہ ہے تین عذابوں میں سے پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کی موت کے وقت جو فرشتے ہوں گے وہ اس کو سختی سے اس کی روح کو قبض کریں گے اور مرتے وقت جب وہ مرے گا تو ایسا بندہ جو جماعت کے ساتھ جان ابوچ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا فرمایا اسے اللہ کے معبوب کا رشاد ہے کہ اس کے معاملے میں یہ ہوگا کہ جب وہ مر رہا ہوگا تو اتنا پیاسا مرے گا بے شک وہ بے شمار نہروں کا پانی پی کے کیوں نہ مرے لیکن جب اس کی روح قبض کی جائے گی اس وقت پیاسا ہوگا پیاسا مرے گا اور اگلا عذاب مرتے وقت کہ اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہوگا اور قبر میں جو تین عذاب دیے جائیں گے ان میں پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کی قبر میں اندیرہ ہی اندیرہ ہوگا فرشتے جب آئیں گے تو سختی کے ساتھ سوالات کریں گے یہ دوسرا عذاب قبر میں اور اگلا عذاب قبر میں یہ ہوگا کہ جب فرشتے چلے جائیں گے قبر اس کو دبائے گی اور اتنا دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوس ہو جائیں گے اور قیامت والے دن جو اس کو عذاب دیے جائیں گے ان میں یہ ہے کہ اللہ غزبناک ہوگا اس پر نراز ہوگا اور دوسرا عذاب قیامت والے دن یہ ہوگا کہ اللہ کریم حساب میں سختی کرے گا اور پھر اگلا عذاب جو آخری عذاب قیامت والے دن جماعت ترک کرنے والے کو دیا جائے گا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے گا آگ کا عذاب دیا جائے گا آپ اندازہ کریں یہ جماعت چھوڑنے والے کے لئے ہے جڑے پڑھنے کوئی نہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا بنے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی آقا نے ارشاد فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو میں ایک بندے کو کہوں کہ تو آزان دے دوسرے کو کہوں کہ اکامت پر تیسرے کو کہوں کہ تو نے نماز پڑھانی ہے پھر میں اس دوران گلیوں میں گشت کروں اور دیکھوں کہ کون سے لوگ ہیں جو آزان سن کے مسجد میں نہیں آ رہے فرمایا عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو ایسے لوگ جو آزان سن کے بھی مسجد میں نہیں آتے میں اللہ کا رسول ان کے گھروں کو آگ لگا دوں رحمت للعالمین فرما رہے ہیں یہ آقا علیہ السلام کا مشہور ایک فرمان ہے تو یعنی جماعت ترک کرنا نماز چھوڑنا تو ہے ہی وہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا میں جماعت ترک کرنے کی بات کر رہا ہوں لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا جوبہ جماعت نماز پڑھے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو بندہ مومن چالیس دن تک باجماعت نماز اس طرح ادا کرے گا کہ اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوگی فرمایا ایسے بندے کو اللہ دو چیزوں سے بری فرما دے گا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں فرمایا چالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اللہ نفاق سے بھی بری کر دے گا اور اللہ جہنم کی آگ سے بھی بری فرما دے گا یہ دو چیزوں سے اللہ کریم اس بندے کو بری فرما دے گا جو جبا جماعت نماز ادا کرنے والا ہے موسیقا